نمسکار بھگتی بود نیوٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھگوان سری کرشن کے دوارہ بتائی گئی ان نیتیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو مہا بھارت کال سے لے کر آج تک بہت ہی اتتم مانے گئی ہیں اس کو اپنے جیون میں اپنا کر آپ ہر جٹل سمشیوں کا سمدھان نکال سکتے ہیں اس سے بھیلے ویڈیو کے نیجے لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر باگل میں بیل آئیکن جرور دبائیے گا جس سے اس چینل پر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ کو بلکل پھری ملتی رہے گی مہا بھارت کال سے آج تک ید کے میدان اور کھیل بدلتے رہے ہیں لیکن ید میں جس طرح سے چھل کپٹ کا کھیل چلتا آیا ہے اسی طرح کا کھیل آج بھی جاری ہے ستے کو ہر مورچوں پر کئی بار ہار کا شامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر بار ستے کے ساتھ کوئی کرشنا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتا ہے ایسے میں کرشن کی نیتیوں کو سمجھنا بہت ہی جروری ہوتا ہے جب دوسمر شکتی شالی ہوں تو اس سے سیدھے لڑائی لڑنے کی بجائی کٹ نیتی کا سہارہ لینا چاہیے بھگوان شری کرشن نے کالیون اور جرہ سندھ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا انہوں نے کالیون کو مجھکند کے ہاتھوں مروا دیا تھا تو جرہ سندھ کو بھی بھیم کے ہاتھوں یہ دونوں ہی یودھا سب سے شکتی شالی تھے لیکن کرشن نے انہیں یودھ کے پروہی نبٹا دیا تھا دراصل سیدھے راستے میں سبانہ آسان نہیں ہوتا جب آپ کو ویرودیوں کا پلڑا بھاری ہو ایسے میں کٹ نیتی کا راستہ اپنانا چاہیے یودھ میں سنکھیا بھل مہتو نہیں رکھتا ہے بلکہ شاہش نیتی اور صحیح سمائے پر صحیح استر اور صحیح ویقتی کا اپیوگ کرنا ہی مہتو پرنکاری ہوتا ہے پانڑوں کی سنکھیا کم تھی لیکن کرشن کی نیتی کے چلتے جیت ملی انہوں نے گٹوچ گچ کو یودھ میں تب ہی اتارا جب اس کی جرورت تھی اس کا بلیدان ویرث نہیں گیا اس کے کارن ہی کرڑ کو اپنا اچوک استر آموگ استر چلانا پڑا جس سے وہاں ارجن پر چلانا چاہتا تھا جو راجہ یا سینہ پتی اپنے ایک ایک شینک کو بھی راجہ سمجھ کر اس کی جان کی رکشہ کرتا ہے جیت اس کی شنشچت ہوتی ہے ایک شینک کی جندگی امولے ہیں شنشچت ہوتی ہیں ایک ایک شینک کی جندگی بہت ہی امولے ہیں اپنے ساتھ لڑ رہے سب ہی یودھاؤں کو سمائے سمائے پر بچایا جانا بہت ہی جروری ہوتا ہے جب بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے کسی یودھا پر سینک پر ویرودھا پکس کا کوئی بھی سینک بھاری پڑ رہا ہے تو ہم اس کے پاس سہیتہ کے لئے پہنچ جاتے تھے کوئی بھی وچن سندیا سمجھوتا اٹل نہیں ہوتا ہے یدی اس سے راشتر کا دھرم کا ستے کا اہیت ہو رہا ہو تو اسے توڑ دینا ہی اتتم ہے بھگوان شریف کرشنے استر نے اٹھانے کی اپنی پرتیگیا کو دھرم کی رکشہ کی تھی جب ابی منیو کو بھیسم کے بنائے نیم کے ویرودھنی حتہ مار دے گیا تو سری کرشنے بھی یودھ کے پھر کسی بھی نیم کا پالن نہیں کیا تھا ابی منیو سری کرشنے کا بھانجا تھا سری کرشنے تب ہی تائے کر لیا تھا کہ اب یودھ میں کسی بھی پرکار کے نیم کو نہیں ماننا ہے تب شروع ہوا تھا سری کرشنے کی کٹنوتی کا کھل یودھ پرارم بھونے سے پہلے سپسٹ ہو جانا چاہیے کہ کون کس کی اور ہے کون شترو ہے کون مطر ہے اسے یودھ میں کسی بھی پرکار کی گلت فہمی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ ایسے کئی یودھا تھے جو ویرودیت کھیمے میں ہو کر بھی بھی ترگھات کا کام کر رہے تھے ایسے لوگوں کی پہچان کرنا آج بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ تھی بھگوان شری کرشنے کی کچھ کٹ نیتیا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمیٹ کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جائے شری کرشنا